آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو میرے نام سبھم ہے اور میں بیہار کی سب سے بڑی چلے پسچم چمپارن کی چھوٹ سے قصبے میں رہنے والا ہوں یہ کہانی میرے ساتھ کو سالو پہلے ہی گھٹی تھی ویسے تو مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے کہ اس دن جب باپا کی طبیت اچانکی بگڑ گئی تھی تو موسم کا حال بھی تھوڑا خراب تھا اور ساتھ ہی ہلکہ ہلکہ آندھی کی بھی آشنکہ بنی ہوئی تھی ویسے اس دن میں اپنے گھر پر نہیں تھا کسی کام کے چلتے مجھے اپنے مالک کے ساتھ دادہ نگر گاؤں جانا پڑا جہاں میرے مالک کی ایک بڑی میٹنگ تھے اور میں اپنے مالک کا خاص جو ٹہرا لیکن جب میں نے اپنے مالک کو بتائے کی کسی آجیب ریجن کے چلتے میرے پاپا کی طبیت خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے خودی ان کے پاس جانے کا سو جھاؤ دیا میرے مالک نے کہا شبم آپ ایک کام کرو میرے گاڑی لے کر نکل جاؤ اور اپنے پاپا کی دیکھوال کرو اور ہاں یاد سے انہیں ٹائم ٹو ٹائم دوائے دے دینا میرے مالک کی دل میں ہمیسہ سے ہی میری گریبی اُبھر کر آئی تھی انہوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا میں اپنے سبدوں میں بیان نہیں کر سکتا بھگوان کرے گی ایسا مالک سب کو ملے اس سمیں رات کے صبح نو بج رہے تھے اور اب مجھے سب سے پہلے رگونات اسپطال پہنچنا تھا جو ہماری اس تھان سے تقریباً تیج کلمٹر دور تھا دوری جادہ نہیں تھی مگر اس کے بوجود بھی راستہ کچھ صحیح نہیں تھا اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ راستہ صحیح نہیں تھا بلکہ وہاں پر موجود سبھی لوگ اس راستے کو عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھا ٹوٹا پھوٹا بھی بتاتے تھے اور میں بھی یہاں سے پہلی بار اس راستے کے لئے نکلنے والا تھا پڑنا کبھی بھی ایسی پرستیتی نہیں آئی کہ میں اس راستے کو پکڑ کر کہیں جاؤں پھر میں تھوڑا ہیچ کی چاہتے ہو بولا مگر مالک پھر آپ آفیس تک کیسے پہنچیں گے مالک ایک لمبی سانس لیتے ہو بولے تم میری چندہ نہ کرو اور اپنے پاپا کو سمالو کہیں نہ کہیں ان کی باتیں مجھے رہت دیتی تھی ایک طرف زوردہ ٹینسن ہو رہی تھی کہ کہیں پاپا کی طرف چاہتے نہ بگڑ جائے تو دوسری طرف یہ خوشی بھی مل رہی تھی کہ مجھے ایک ایسا بوس ملا ہے جو ہر مصیبت میں میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے اپنے بوس کی باتوں کو شکار کرتے ہوئے میں وہاں سے تو نکل گیا لیکن جب گاڑی تھوڑی دور اور آگے پہنچی تو ایک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکہ سا دیا تھا پھر میں نے دیکھا کی یہ تو بوس کا موبائل تھا بس یہی وہ وقت تھا جب میں نے بوس کا فون اٹھا لیا اور فون کے اٹھاتے ہی آواز آئے شیگندر صاحب سائدہ آپ بھول رہے ہیں آج ہماری میٹنگ تھی جس میں ہمیں کسی کے قتل کرنے والے کو سزا دینی تھی اب میں ان کا فون تو اٹھا چکا تھا لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب بولنا کیا ہے سامنے سے آواز آئے آپ بھول رہے ہیں قریب ستائیس سال پہلو اس کی موت ہوئی تھی اور آج بھی اس کی کالی پرچھائی ناکپور راستے پر من رہا تھی ہے ناکپور کا راستہ یہ تو وہی راستہ تھا جس پر اب میں سفر کر رہا تھا اور اب مجھے لگا کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے تو میں نے فون کار دیا اور گاری کو واپس مور دوئے پھر سے سات کلمٹر پیچھے جا کر اپنے بوس کے پاس پہنچا اور انہیں فون دیکھ کر میں نے ساری بات بستار سے بتائی میرے بوس نے ایک ہلکی سی آواز میں کہا شوم دیکھو فون پر جو بھی بات ہوئی اس پر زیادہ دھیان نہ دو اور اپنے کام سے کام رکھو کیونکہ میری سیچویشن کچھ ایسی ہے میں اپنے بوس کی بات پر مسکراتے بولا ارہ نہیں ویسے بھی میں نے کچھ سنائی نہیں اور اتنا کہہ کر میں واپس چل دیا لیکن من میں عجیب خیالوں نے پہر سے بنا دیا تھا دھیرے دھیرے رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اب پاپا کی طرف سے بھی مجھے کوئی خبر نہیں تھی پھر میں نے اپنی بہن کو فون ملایا تو اس نے بتائی کہ ابھی پاپا کی طبعے تھوڑی صدھار میں ہے اور اس بات کو سن کر کہیں نہ کہیں مجھے ایک ڈھنڈک سے ملی لیکن پھر میں گاڑی کو لے کر نکل گیا لازتہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا جنگل کے اس راستے کی دونوں طرف لمبے لمبے پیڑ دکھائی تھی رہے تھے سوکی پتیا اور ان کے اندر سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی گرمیوں کے موسم میں ڈھنڈی ہوا جیسے میرے بدن سے ٹکرا رہی تھی تب مجھے ایک آلے کی سکون کا احساس ہو رہا تھا پر میری گاڑی ابھی بھی اچھی کاسی رفتار کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسی بیچ ایک بلی نے میرا راستہ بھی کٹ لیا کالے رنگ کی وہ بلی جس کی دونوں آکھیں کسی روشنی کی طرف چمک رہی تھی سچ کہوں تو میں نے گاڑی کو کافی دھیمی رفتار میں کر دیا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ وہ بلی بگل میں موجود ساگوان کے پیڑ پر چڑ گئی اور میری آنکھیں کافی دیر تک اس بلی کے اوپر ہٹکی رہے اور اس کے بعد اچانکی وہ میری آنکھوں سے اوجل ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے بھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر میری گاڑی کے اندر موجود ایک چھوٹی سی لائٹ چالو اور بند ہونے لگی لائٹ کی یہ دسہ دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سالو سے میں اس گاڑی کو ڈائب کر رہا تھا لیکن آس تک میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا پھر چپ مجھے لگا گی گاڑی کے لائٹ اب لگاتر فلپ کرتی جا رہی ہے تو میں نے اسے آف کر دیا اور پھر گاڑی کے ہینڈل میں مجھے کچھ عجیف سا احساس ہوا ایسا لگ رہا تھا مانو ہینڈل کسی اور کے کنٹرول میں ہے میں نے گاڑی روک دی اور سڑکے کنارے کھڑا ہو کر ایدھر ادھر دیکھنے لگا پھر مجھے اپنے سامنے ایک لڑکا لفٹ مانگتا ہو دیکھا اور جب میں نے اسے گھوڑ تو دیکھا تو پتا چلا کی یہ ایک بچہ سا تھا جس کے عمر تقریباً 20 سال کے قریب لگ رہی تھی میں اس بچے کو دیکھتے ہی بول پڑا ارے بھائی اتنے رات بار یہاں پر کیا کر رہے ہو اور یہ راستہ تو بڑا سمسان ہے اور لگتا نہیں کہ تمہارے لئے یہاں کوئی کام ہوگا فالتو میں گھوم رہے ہو کیا سہیت میری بات اس بچے کو پسند نہیں آئی وہ اپنے موں کو فیر تو بولا میری مر جی جو کرنا ہے کروں اگر تمہیں لفٹ دینی ہے تو بتاؤ مردہ یہاں سے نکل سکتے ہو گسے سے میرا چہرہ لال ہو گیا کنٹو اس سمیں میں نے سوچا کی یہ یووہ لڑکا ہے اور ابھی جوانی چڑھی ہے تو کیا بولوں گا پھر میں نے اسے نظر انداز کر دوئے کہ کوئی بات نہیں گاڑی میں بیٹھ جاؤ لیکن جیسے وہ بچہ میری گاڑی کے اندر سوار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاؤ بھاؤ بدلنے لگے ہیں جہاں وہ پہلے کافی زیادہ گسے میں نظر آ رہا تھا تو اب اس کی حالت ایک تم سے اپنے آپی بدلی پڑنے لگی اس نے دبی جوان میں کہا بھائی صاحب معافی چاہوں گا لیکن مجھے باہر بہت ڈر لگ رہا تھا اس لئے گسے سے میں نے یہ سب بول دیا میں اپنے چہرے پر ایک ہلکی سے مسکان دیتے بولا لیکن تو میں کس چیز کا ڈر لگ رہا تھا تو پھر اس نے بتائے کی آپ کے ایک بلی نظر آئی جس کے آنکھیں چمک رہی تھی تب ہی میں نے اس سے کہا اور ہاں مجھے ایک بلی دکھائی دی تھی لیکن وہ بڑی عجیب تھی اور اتنا کہہ کر میں نے بات کو وہیں کار دیا اور میں کہنے لگا ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ سب لوگوں کا وہم ہے پھر اس لڑکے نے کہا نئی بھائی صاحب آج کل ہمارے پورے گاؤں اور باقی آڈو سپڑوس میں رہنے والے لوگ اس چیز کا ذکر کرتے سمیں کام پڑھتے ہیں اب مجھے بھی اچھا ہونے لگی اور بھی بستار سے جاننے کی کس راستے پر کس بجے سے لوگ ان چیزوں سے کام پڑھتے ہیں تب ہی اس نے بتائے کی یہ قریب سات سال پہلے کی بات ہے جب یہاں پر ایک عورت نے سوسائیڈ کر لیا تھا کہتے آج بھی وہ عورت ایک ناغن کے روپ میں بھٹکتی ہے کبھی وہ بلی کا روپ دھل لیتی ہے تو کبھی کسی سام کے روپ میں کسی کو ڈچنے کی کوسس کرتی ہے میں اس لڑکے سے ایسی بارے میں بات ہی کر رہا تھا کہ تب ہی میرے فون کی گھنٹی بچنے لگی اور فون اٹھایا تو میری بہن نے بتائے کی پاپا کی تیوید کافی حد تک صدر گئی ہے میری بہن کی اس بات کو سن گئے میرے پورے سرر میں خوشی کے لہر دوڑ اٹھی اور میں کافی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی پریشن ہو چکا تھا اور اس کے بعد اب گاڑی کو دھیمیں چلانے لگا کیونکہ جب پاپا خطرے سے باہر دے تو مجھے سپیڈ میں چلنے کی کوئی آوے سکتا نہیں تھی پہلے تو مجھے لگا کہ مجھے واپس سے لوڑ جانا چاہیے لیکن پھر یاد آئے گی ایک تو میرے ساتھ یہ بچہ موجود ہے اور اوپر سے میں اپنے پاپا سے مل بھی لوں گا اور یہی سوچ کر میں نے اپنا من بدل لیا اب میری گاڑی سمزان پڑی سپار سڑک پر تیجی سے بھاگی رہی تھی کہ گاڑی کے سامنے مجھے ایک بار فیل لال لال کلر کا کچھ دکھنے لگا جسے دیکھتے میرے سریر کے رونکٹے کھڑے ہونے لگے پہلی بار مجھے کسی چیز سے ڈل لگ رہا تھا پہلے تم اپنی ترچی نظروں سے سامنے کی طرف دیکھتا رہا لیکن مجھے وہ چیز ٹھیک سے دکھائی ندے رہی تھی اور پھر میری گاڑی کے کانچ کے سامنے کوئی چیز آ کر لٹک گئی اور اس چیز کے لٹکتے ہی گاڑی کا سنتولن ایک دم سے بگڑ گیا میری گاڑی دیرے دیرے سڑک سے نیچے اترنے لگی اور اس کے بعد ایک پیڑ سے ٹکرا گیا میرا سریر بھی اسٹیرنگ سے ٹکرا گیا اب میرا سر اسٹیرنگ سے اتنا زور سے ٹکرایا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیر اچھانے لگا لیکن اب تک رہت کی بات یہ تھی کہ اس بچے کا پورا سریر ایک تم صحیح تھا اس بچے کو صحیح سلامت دیکھ گئے مجھے کافی حد تک سکون تو مل رہا تھا لیکن دوسرے ہی پل اس بچے نے کہا میں نے کہا تھا نا اس راستے پر ہمیں سابدانی سے چلنا ہے کچھ سمیں پہلے مجھے جو چیز سڑک کے بیچو بیچ لال کلر کے روپ میں دکھائی دی رہی تھی وہ گہرا بلڈ تھا جو سڑک کے اوپر فیل ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو یہاں بھی سڑک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جب میں نے ان سک چیزوں کو ٹھیک سے گھورتو دیکھا تو میں نے پائے کی ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا موہ کچلا ہوا تھا کہیں یہ ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے تو نہیں ہوا اب یہی سوچ سوچ کر میرے دماغ خراب ہو گیا اور تب ہی مجھے ایک بیڑ کے اوپر سے کوئی نیچے لٹکتا ہو دکھائی دیا اور جب میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا تو میں اندر تک کانپ گیا دراصل میں نے دیکھا کہ اس بیڑ کے اوپر جو آدمی لٹکا ہوا تھا اس کی آنکھیں منڈی فٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے سے بلڈ نکل رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کی چمکی لئے آنکھوں کے اندر سے مجھے آگ نکلتی نظر آ رہی تھی میرے ہاتھ اور پیروں میں اب تھر تھرات ہونے لگی پتہ نہیں کیوں لیکن اس آدمی کے خوف نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا میرا قابطوہ شریف یہ بیان کر رہا تھا کہ اب سے آنے والا وقت میرے لئے کبھی بھی موت کی گھڑی بن کر ثابت ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا مگر جیسے تیسے میں اپنی گاڑی سے نیچے اتر گیا اور دوسطر وہ بچہ بھی اب پوری طرح کامپ رہا تھا پھر اسے کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہاں سے بھاگتوں میں نکل گیا اور مجھے اکیلی اس سڑک کے بیچو بیچ چھوڑ گیا ڈر کے مارے میرے ہاتھ اور پیروں میں کب کب اسی چھوٹنے لگی پھر اس آدمی کے قدم میرے اور پڑھنے لگے اور پل بھر میں اس نے میرے گلے کو گھوٹ لیا اور مجھے آدھے ہوا میں اٹھا دیا اب میری سانسے اکھڑنے لگی تھی میرا گلہ سوکھنے لگا تھا اور میری نسوں میں بہتا ہوا کھون پانی بننے لگا لیکن اس وقت سمیں نے میرا ساتھ دیا دراصل ایک گاڑ کی ہیڈ لائٹ کے روشنی سے وہاں کی سڑک اجالے میں تبدیل ہو گئی اور اسی بیچ ایک آدمی کے انٹری ہوئی جس نے مجھے مرنے سے بال بال بچا لیا دوستو اس دن میری جان بچنے کا ایک ماتر کارن یہی تھا کہ میری قسمت کی وجہ سے اس سڑک پر کوئی گاڑی آ گئی ورنہ کہتے ہیں مسکل سے ہی رات میں وہاں سے کوئی گزرتا ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ سالو پہلے وہاں ایک آدمی نے سوسائٹ کیا تھا اور آج بھی وہ آدمی پریت کے روپ میں بھٹکتا ہے اس آدمی کے پردی لوگوں نے یہی ہے کہ وہ آدمی کسی بھی روپ میں آ کر انسان کو مارنے کا دم رکھتا ہے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہیں کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں جرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹیک کیئر